موسیقی اسلام علیکم ویلکم فوزیہز فوڈ ان ٹریول کیسے آپ سب آج میں بنا رہی ہوں دیسی چکن اور اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگیوں سب سے پہلے میں نے اپنا ککر لیا ہے ککر کنگ آئل ایڈ کیا ہے اور اس کے اندر یہاں پہ میرے پاس ہیں کھڑے مسالے جس میں ہے دارچینی ہے بڑی الائچی ہے لونگ ہے اور سفید زیرا ہے اسے میں تھوڑا سا کر کراؤں گی تھوڑا سا کر کرانے کے بعد پھر میں اس کے اندر پہای ایسے چکن ایڈ کر رہی ہوں چکن کو جو ہے ہم نے بہت اچھی طرح بھوننا ہے اس کو کمر سمدھی 15 سے 20 منٹس جو ہے وہ ہم اس میں سپنگ آئل کے اندر اس کو ہلکی آنچ پہ بھونیں گے اسے جو ہے اس پروسس کے ساتھ اگر آپ کوئی بھی کھالن اپنا میر کا بنائیں تو وہ بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ دھگنا جو ہے وہ باہر آتا ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹ کی جو ہے اس پروسس کے ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے اور اس کو میں پندرہ سے 20 منٹس جو ہے تو ترسل اس کو بھوننے گی اسے جو ہے چکن میں بھون رہی ہوں دوسری ضرق میرے پاس یہاں پہ ٹماٹر ہے سبز ملچے ہیں ادرک ہے اور لیسن ہے ان کو میں مکسچر میں ڈال کے ان کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گی چکن کاپی حد تک یہ بھون ہو گیا ہے اس کا کلر وہ دارک براؤن کی طرف نہیں جانا چاہیے اس سے پہلے جو ہے یہاں پہ میرے پاس پیاز ہے یہ تین جو ہیں یہ بڑے سائز کی پیاز ہیں اور ان کو میں نے کاٹ کے اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے اب اس کو بھی ہم چکن کے ساتھ بہت اچھی طرح سے بھون لیں گے مکسچر جو تھا وہ میرا بلینڈ ہو چکا ہے اور میں اس کو جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی اس کے اندر اور اس کو بھی ہم نے اب جو ہے اچھی طرح بھوننا ہے تاکہ جب اس کا پانی بھی ڈرائی ہو جائے اور یہ بہت اچھی طرح جو ہے یہ بھون بھی جائے دیسی چکن جو ہے یہ تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے ڈرائیلر کی نسبت اس لیے جو ہے اس کو زیادہ جو ہے ٹائم کک میں لگتا ہے پھاتی میرے پاس ہے یہاں پہ نمک ہے اور ہلتی ہے وہ بھی میں اس ہی ٹائم پہ اس کے اندر ایڈ کر دوں گی تاکہ جو نمک ہے وہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ گوشت کے اندر تک جو ہے وہ چلا جائے چکن جو ہے وہ کافی حد تک بھون ہو گیا لیکن مزید بھی ہے میں اس کو ابھی 10 سے 15 منٹ جو ہے میں اس کو مزید بھون ہوگی آنچ جو ہے وہ میں نے ہلکی رکھی ہوئی ہے آنچ تیز نہیں کرنی کیونکہ پھر مسالہ جل جاتا ہے اور پھر اس کا مسالے جلے اگر ٹیسٹ کو فسالن میں اچھا نہیں لگتا چکن میرا بہت حد تک بھون گیا اب اس کے اندر جو ہے میں وہ ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا دل دہی اور دہی ڈالنے کے بااد میں اسے تھوڑا سا اس کو بنائی کروں گی اس نے آئیل چھوڑ دیا ایسے ہی جو ہے آپ نے اس کو ہلکی آنچ کے اوپر بنانا ہے دہی ایڈ کرنے کے بااد میں نے اس کو اچھی طرح بنائی کر لی ہے اب میں اس میں پانی ڈالوں ہی کہ ہم اس کو 10 سے 12 منٹ لگوا چکے کیونکہ آپ کو پتا ہے جو دیسی چکن ہوتا ہے اورگینک چکن جو ہوتا ہے اس کو دلنے میں بھی کافی ٹائم لگتا ہے میں اب اس کو 10 سے 12 منٹ کے لیے ککر بند کر دوں گی اور اس کے بعد پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ککر میں نے اس کو کھول لیا تھا اس کو میں نے پھر پڑائی میں شفٹ کر لیا اپنا سالن اور یہ گوش جو ہے میں نے اس کو پندرہ منٹ لگوائے ہے جو میرا یہ دیسی اورگینک چکن تھا اس کو اب یہ آلموس گل چکا ہے اور یہ پک بھی چکا ہے اور میں اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں یہاں پہ ہے میرے پاس سوکہ دنیا ہے پسا ہوا اور گرم مسالہ اور ساتھ میں کالی میرچ ہے آل ریٹی جو ہے میں یوز کر چکی ہوئی اس میں گرین چیلی اب یہ دونوں جو ہیں اس میں بہت اچھا جو ہے ان کا ٹیسٹ آئے گا اور ان چیزوں کو میں اس کی ادر ریجز کر دوں گی ریڈ چیلی میں نے اس کا استعمال نہیں کیا صرف سبق مرچ اور کالی مرچ ان دونوں کا استعمال کیا اور یہ بہت ہی زیادہ مزے کا بنت ہے اور آپ اس کو گھر میں ٹرائی کیجئے اور میرے ہی جو یہ میتھر ہے اس میتھر سے آپ بنا کے دیکھیں آپ اس کو انجوائے کریں گے اب میں اس کو ڈیش آؤٹ موسیقی